کہ حضرت جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں ہے ہم کسی کو بھی گناہگار کہیں یا سمجھیں اور چھے جائے کہ ہم کسی مرہومین کو جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو ہم گناہگار کہیں یا اس انداز سے پکاریں لیکن حضرت جب ہم ان مرہومین کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اس میں تو یہی بات امپلائیڈ ہوتی ہے یہی بات چھپی ہوئی ہوتی ہے گویا کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ فلان شخص بہت گناہگار تھا اس کو تو معاف فرما دینا پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مسلمان سے سمجھیں کہ اپنے آپ کو اس سے اپر سمجھیں اس کو گھٹیا سمجھیں حقیق سمجھیں گناہگار سمجھیں اس سے معاہ کیا گیا ہے منعہ یہ سوچ کے کہ یار دیکھو یہ میرا مسلمان بھائی جو ہے مر گیا لیکن وہ ایسے سے گناہوں میں مبتلا تھا اور آگے تو بڑی بڑی گھاٹیاں ہیں آفتوں مصیبتوں عذابوں کی اب یہ دعا کر کے یا اللہ سے یا اللہ وہ بجائے اس بندے کو اس کے گناہ معاف کر دے یا اللہ اس کی بخشی کر دے تو یہ تو اللہ سے سفارش ہے یہ سفارش ہے اس میں قبر نہیں ہے تو وہ جب تکبر اور قبر کے نتیجے میں آپ کسی کو گناہگار سمجھیں وہ منع ہیں وہ منع ہیں وانا تو آپ کو بتا ہے استفار ہر ایک کیا جاتا ہے ہم ملائکہ ہمارے لیے کرتے ہیں اور ہم مرنہومین کے لیے بھی کرتے ہیں زندوں کے لیے بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی ملاقہ نہیں تو کسی کو گناہ کا تانہ دینا یا اپنے قبر کی وجہ سے کسی کو گناہگار سمجھنا حقیق سمجھ کے یہ ناجائز ہے اس لئے کہا کہ گناہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے لہذا گناہگار اگر سامنے آ جائے تو آپ کبھی کبر اور تکبر کا شکار نہ ہو بلکہ اس کو اپنے سے بہتر سمجھیں بہتر سمجھیں بلکہ قابلِ امدردی سمجھیں جیسے بریز جو ہوتا ہے اس قابلِ امدردی ہوتا ہے ہر بندہ اس کے امدردی کرتا ہے ایسے روحانی مریض اگر گناہگار سامنے آئے اس کے ساتھ زیادہ ملاطفت اور عرفت کا معاملہ کریں لیکن جو منع ہے وہ اس قبر کی وجہ سے ہے اور جو ہم دعا کرتے ہیں وہ سفارش ہے وہ اس کی امدردی اور محبت میں ہے اس میں کوئی مضاقہ نہیں موسیقی